پی ایس وی فائی ون فور لیسن نمبر 11 کسٹمر سیٹسیکشن میرمنٹس سیمپلنگ اینڈ ڈیٹا انیلسیز اینڈ ریپورٹنگ کسٹمر سیٹسیکشن میرز یہ میر کرنا کہ کسٹمر پروڈکٹس کے متعلق ایسپیکٹس سے کس طرح خوش ہوتے ہیں اور یہ ایسپیکٹس کس طرح اہم ہیں کس لحاظ اہم ہیں اس کے لیے پانچ جو فائیو پوائنٹ لیکٹ سکیل جو ہے استعمال کی جاتا ہے یا یہ کہنے کہ پانچ اس طرح لیکٹ سکیل نہیں اس کے اندر استعمال کی جاتا ہے کہ زیرو سے فائیو تک ریٹنگ دینی ہوتی ہے ویری سیٹسفائیڈ اور جو ہے وہ نو سیٹسفیکشن یعنی کہ زیرو جو ہے وہ نو سیٹسفیکشن اور فائیو جو ہے ویری سیٹسفائیڈ کی طرف جو ہے وہ موو کرتا ہے اس طرح زیرو ون جو ہے سیٹسفائیڈ تو اس سے کم اس سے زیادہ 3 اس سے زیادہ 5 جو سب سے زیادہ سیٹسفیکشن ہے اس کا مطلب سرویس ایکسپیکٹیڈ ورسیز سرویس ریسیو کسٹمر سیٹسفیکشن is also based on gap between what they expected and what they actually got اور ریسیو ایڈگیٹ سرویس ورسیز ڈیزائیڈ سرویس ایڈگیٹ سرویس کہہ رہا ہے کہ basic level of service کسٹمر رکھائرز minimum ایکسپیکٹیبل سرویس ہوتی ہے اور ڈیزائیڈ سرویس ہوتی ہے basic requirements what they ideally like to receive it includes additional features mystery shoppers یعنی ایسے individuals ہائر کی جاتے ہیں جو کہ ریگلر کسٹمرز کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں ان کا ایک سپیسیو کمیشن ہوتا ہے وہ جو ہیں پروڈکٹ کو یہ جو ہیں وہ observe, evaluate, provide feedback on company's product اس کے ذریعے جو ہے وہ پروڈکٹ کی efficiency کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے complaints analysis system اس کے ذریعے میں کسٹمرز unsatisfied products کے متعلق کمپلینز کرتے ہیں members ان کمپلینز پر کام کرتے ہیں جو کسٹمرز کمپنی کے ممبرز ہوتے ہیں کچھ جنگوں پر ایسے لوگ ہائر کی جاتے ہیں جو صرف ان لوگوں کی کمپلینز کو سنتے ہیں analyzing customer defection یہ analyze کرنا کہ کسٹمر پرڈکٹ کی پرچس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں ایک مخصوص کمپنی کے ساتھ population group of people that research pertains to typically called the population جس پر research کرنی ہوتی ہے لوگوں کا group ہوتا ہے اس کو عام طور پر population کہتے ہیں sample اس population میں سے ایک تھوڑا سا کچھ لوگوں کا group جو start کر لیا جاتا ہے جن پر testing کی جاتے اس کو sample کہتے ہیں کیونکہ پوری population بہت بڑی ہوتے اس پر testing نہیں کی جاتی تو اس area میں سے کچھ لوگوں کو select کر لیا جاتا ہے ان پر experiments کی جاتے ہیں ان کے interview کر لی جاتے ہیں اور پھر result ہوتا ہے اس کو پوری population پر apply کر دیا جاتا ہے یہاں پہ کہہ رہے کہ sample کمپرم بتا دی آپ کو ینگ بندوں کو select کرنا ہے یا old age کو کتنی ہونی چاہیے کالیج جاتے ہوں سکول یوں نہیں چاہتے ہوں سیکشن سے تعلق رکھتے ہیں لوگ کتنے survey کرنا ہے large sample کے ساتھ survey کرنا ہے اور sampling probability sampling ہوتی اور non probability ہوتی ہے سیکشن probability sampling ہوتی selecting people with equal chances 30% اگر ایک ارئی میں female ہیں اور 70% male ہیں تو 30% female کے لحاظ سے female select کر لیں اس کے اندر سے 100 میں سے 30 female لیں لیں اور 70 male لیں equal chances probability sampling یہ ہوتی ہے اور اس کے اندر types ہیں simple random sampling یعنی پوری population میں اپنا sample لی equal جو systematic random sampling جو ہے وہ make a list and select every tenth position ایک list بنال لیں نا تو دسویں نمبر والا بند لی تی چالی چالی نمبر پر بند پر 50 نمبر بند اس طرح سٹی فائد random sampling یا پھر cluster area اس کو کہتے ہیں make sub groups of population select people selected people from each percentage یعنی کہ different groups بنال لی جاتے ہیں ایک population کے females group males group educated people group old people group اس طرح group بنال لی جاتے بندوں کو select کر لیا جاتا ہے آگے ہمارے پاس ہے non probability cluster area جو میں آپ کو بتایا ہے non probability sampling کے اندر کہہ رہے ہے selection of specific people from group in a non random way اس کے اندر judgment sample ہوتا اور quota sample ہوتا ہے judgment کے اندر کہہ رہا ہے کہ پہلے سب سے convenient sampling بھی ہے اس کے اندر highlight نہیں کیا انہوں نے بول نہیں کیا و convenient sampling جو جہاں جو ملے easily اس کو select کر لیں مطب میری university کے اندر اگر آپ جو جو ملتا ہے easily accessible آپ کے دوست وغیر ان سے data اکٹھ کر لیں یہ judgment sample ہے judgment sample ہے جو آپ کے research topic کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں quota sample یہ selected specific number of people from different groups ان سے جو لینا یہ چیز جو ہے quota sampling کہلاتی ہے data analysis and reporting research finding اس کے اندر سر سے پہلا field staff in quantitative research اپنے researchers کو train کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں کو hire کیا جاتا ہے جو کے field میں جا data 1 اکٹھا کرتے qualitative quantitative research کے بارے جس تر جان چکے qualitative کے اندر اس میں researchers کے جوابات کو انکو انیلائز کے جاتا ہے اور quantitative کے اندر اس میں researchers کے جوابات کو score بنائے جاتے ہیں ان سے statistical data حاصل کیا جاتا ہے research report includes summary of findings suggestions for actions detailed explanation or how the study was done ethics بھی research must be fair not biased they must treat people well اور اس کے علاوہ اکثر سوالات جو ہیں وہ شروع میں جب آپ پوچھتے ہیں تو پہلے ان کا نام پوچھیں پھر ان کا حال احفال پوچھیں پھر ان کو research کا مقصد ہے اس کے بعد بتائیں مقصد اس کے بعد ان سے سوالات اگلے شروع کریں جو research